ہمارے درمیان جناب سجیت سجاد میر موجود ہیں، ممتاز دانش پر ہیں، صافی ہیں، کالم نگار ہیں، انکر ہیں، تجدیہ نگار ہیں اور بہت صاحب الرائے شخص ہیں، ان لوگوں کا وجود معاشرے میں غنیمت ہوتا ہے اور ایک نعمت سمجھے جاتی ہے تو آج کی تقریب میں میں جناب سجاد میر کی موجودگی کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ موضوع کے ساتھ اور لوگوں کی نسبت زیادہ انصاف کریں گے زناب سجاد میر صاحب بینظیر کے آخری دنوں میں جب وہ دبائی میں تھی میں ان کا انٹرویو کرنے گیا یہ میرا ان کا پہلا انٹرویو تھا اور آخری انٹرویو تھا ان کے مرنے سے کوئی چار مہینے پہلے اور کئی بار چلا پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی میں بہت تھوڑی سی لوگوں نے مجھے پرشان کر رکھا تھا کہ بڑا اُلٹا سیدھا آدمی ہے جانے کیا پوچھے آپ سے کیا بات کرے کیا نہ کرے لیکن آپ کے ساتھ تو بڑا مزے کا انٹرویو ہوا ہے پھر بھاگی ہوئی گئیں چوکلیٹ کی ایک ٹیل آئی پھر کہتے ہیں ابھی ٹھہرو دبارہ گئیں دو کتابیں لے کے آئیں ایک پہ میرا نام لکھا مجھے دی دوسرے پہ نام لکھتے لکھتے وہ سجاد بخاری لکھتے اس سے میں جو اس وقت خیال نہیں ہوا بعد میں خیال آیا تو میں نے سوچا کہ کسی وقت ملا تو ان سے اصلاح کروا لوں گا وہ کتاب آج ہی میرے پاس ایک محفوظ ہے اس یوں اس طرح مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا کتنا تعلق ہے پیپلز پارٹی یا بینسی رپورٹوں کے ساتھ ذاتی طور پر آج جو ہم نے گفتگو کی ہے خلافت کے بارے میں روف طاہر صاحب نے اس کی جو بنیاد رکھی تھے گفتگو کی وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے سب لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے یقین کیجئے پہلے تو مجھے حرانی ہوئی کہ خلافت پر کوئی اتنی سی کتاب لکھ سکتا ہے جس میں سب کچھ آجائے پھر جب میں نے پڑھا تو مجھے ایج جی ویلز کی وہ کتاب یاد آئی جب مقصر تاریخی عالم کے بارے میں اس کتاب کو پڑھ کے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے دنیا کی کروڑوں سال کی تاریخ میں سے کوئی چیز چھوڑی ہو جسے چھوڑا نہیں جانا چاہیے ان کی کتابیں بھی یہی خوبی ہیں اب بیسے مثلا ہمارے روف طاہر صاحب نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو سمجھتا تھا کہ خلافت منتخب ہونی چاہیے پتہ یہ پہلا گروہ کون کا یہ پہلا گروہ متضلہ کا تھا اور ہم کہتے رہے کہ متضلہ انہار کس تھے اقبال نے کہا کہ فرسٹ ریپبلک نہ اسلامی کس چھی ہمارے ہاں یہ بیسے بھی چیڑی ہیں اور ان لوگوں نے چیڑی ہیں جن کو امت نے اپنے مسلمہ لیڈر کے طور پر تسلیم نہیں کیا لیکن ایک تو خلافت علا منحاج النبوت اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی حکومت جو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے آج کل اس سے ریاست مدینہ کہتے ہیں ایک دوسرا تصور بھی ہے کہ مسلمانوں کی جب تک متحد ہو کر حکومت قائم تھی دنیا میں ان کا روب اور دب دبا تھا اس میں خاص طور پر حضور تحریر والے وہ جو لبنانی گروپ ہے وہ حوالہ بھی دیتے ہیں ترکی حکومت کا عثمانی خلافت کا اور بتاتے ہیں کہ اس کے قائم ہوتے ہوئے یورپ بھی ہم سے کیسے کرتا تھا کتنا خوف تھا ختم کر دیا ترکوں نے خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے مسلمان کو ہے نہ وہ پادشاہی اقبال نے بہت کچھ دون طرح سے کہا لیکن اقبال نے جو حل نکالا وہ بڑا پریکٹیکل تھا کاش وہ حل ہی ہم نکال سکے انہوں نے کہا کہ فی الحال اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری قومی ریاستیں اگرچہ بہت سے لوگ قومی ریاستیں نیشنل سٹیٹ کے تصور کے بھی خلاف ہیں مجھے میں بھی کئی پر سوالات اٹھاتا ہوں اگر ہماری قومی ریاستیں مل کر ایک کومن ویلتھ بنا لیں تو فی الحال اسے ہی خلافت کا سب سے چور سمجھا جائے گا یہ بات اس لحاظ سے کی گئی کہ خلافت کو ہمارے ہاں تو ایک مذہبی ایک طرح سے انسٹیوشن سمجھا گیا اور غامتی صاحب جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مذہبی اسطلاح ہے ہی نہیں ان کا مطلب تھا کہ حکومت قائم کرنا اسلام کے اصولوں کے مطابق جہاں پر فرض ہی نہیں ہے دوس طرف وہ لوگ تھے جو سمجھتے ہیں کہ اگر خلافت قائم نہ ہوتی تو دین باقی نہ رہتا اس نے پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے وہ ایج جی ویلز کا انام آیا ہے بڑا شکی اور قلب شخص ہے خاص طور پر حضور کے بارے میں لیکن کہتا ہے کہ محمد واردہ سپیوٹ آف اسلام ابو باکر واضح ایم باڈیمنٹ وہ کس معنوں میں کہ سلطنت قائم لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیئے لوگوں نے زکاہ سے انکار کر دیا مرد سٹیٹ ویجن سٹیٹ بھی بنائی اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ لڑے لمبی بحث ہے لیکن ایک بات انکار نہیں ہے کہ خلافت کا انسٹیوشن مسلمانوں کے ہاں ایک تقدس رکھتا رہا ہے حرج نہیں اس میں ہم سیکلرزم سیکلرزم کرتے ہیں نا جی سیکلرزم کے بھی کئی موڈل ہیں چھے تو میں بیان کرتا ہوں جس میں ایک برطانیہ کا ہے برطانیہ کے ریاست کے مذہب دخل نہیں دیتی برطانیہ میں ہر سکس دینے والا فری ہے لیکن برطانیہ کی سٹیٹ کا اپنا مذہب موجود ہے اور اس کا بادشاہ چرچ کا سربراہ ہوا کرتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے ہمارے خلیفہ کو تقریباً یہی ایک حقیقت حاصل تھی پوری دنیا میں جہاں بھی حکومت قائم ہوئی تھی بڑا اچھا انہوں نے اندرس کی حکومت کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے مصر کی حکومت کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے ہم اسے بنو فاطمہ کی حکومت کہہ کر اسماعیلیوں کے نام لگا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں اندرس کو ہم ویسے بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہاں مار کھائی اور نکل آئے یہ نہیں بھولتے یہ یاد نہیں رکھتے وہاں ابن خلدون بھی پیدا ہوا تھا ابن رشت بھی پیدا ہوا تھا ابھی یہ ڈراما چل رہا نا کیا نام یہ جو ہم مسلمان ہیں نا یہاں کے سب کانٹیننٹ کے تو مذہبی بات نہیں کر رہا میں ہمارا سارا کلچر ہماری ساری فقہ ہمارا سارا تصوف ترکی اور خوارزم شاہی سلطنت کا جب پورا حصہ ہے وہاں سے ہم تک پہنچے ہیں عرب سے پہنچے ہیں ناجم سے پہنچے ہیں ہمارا کھانا وہ پلاو سے لے کر کور میں اور ہر چیز وہ ہماری زبان کا لوز وہاں سے نکلا ہماری فقہ وہی ہمارا تصوف کا اندار صوفیانہ اندار سب وہی کا آیا ہوا ہم تو ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے ترکی کے مسلمان تھے کیسے کیسے قبائلی لوگ آپس میں تاریخ کو پکڑنا مشکل کام ہے قبائلیوں کا اپنا کلچر ان کی اپنی بہادری ان کی دین سے محبت ان کی اپنی پوری زندگی اور پھر کس طرح مسلمان سلطنت بنتی ہے اور خلافت میں بدلتی ہے ترکی والے بھی اس وقت تک خریفہ نہیں کہلائے جب تک مصر کی خلافت جوتی ختم نہیں ہوگی تو ایک کنٹینیوٹی مسلمانوں کے ہاں یہ جو پائی جاتی ہے جس نے دین کا تقدس بھی اسے اطاق کیا تھا یہ ہمارے لیے آج ہی بڑی انپورٹنی ہے یہ ٹھیک کہا آپ نے جو آپ نے ذکر کیا ہمارے بڑے تو لڑتے رہے کوئی خدام کعبہ بن کے کوئی کچھ بن کے کوئی کچھ بن کے یہ ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ سلطنت خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں عربوں نے کیا کردان ادا کیا بہرحال بات لمبی ہو جائے گی ایک بہت امدہ کتاب ہے بہت مخصر انداز میں بہت کچھ اس میں آ گیا ہے اور میں نے کچھ 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 جگہ باریک بینی سے جان بوجھ کر اس خیال سے کہ کچھ ان کے خلاف نکال سکوں اس کو دیکھا ہے مگر کیا کروں یہ تو بہت امدہ کتاب ہے بہت امدہ کچھ بہت امدہ کچھ